السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو آج ہے نا وہ کل بھی ہے آج اور کل دونوں ملا کے اولاد پہ قربان کر دیں تو جو مزدور بندہ ہے دہڑی دار بندہ ہے جب وہ گھر کو خالی آت جاتا ہوگا تو اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہوگی وہ کیا سوچتا ہوگا جب اس کے میں تو سوچتا ہوں کہ اس کے بچے بچے ہیں اس کو خالی آت دیکھتے ہوں گے نا تو ان کے جو ارمان ہوتے ہوں گے نا یقین کرے کتنا افسوس کا مقام ہے خیر یہ شاعریہ آپ سنیے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی مہنگائی کی اوپر شاعریہ ہے مہنگائی کا اب آیا ہے طفاں یقینا مہنگائی کا اب آیا ہے طفاں یقینا توڑے ہیں حکمرانوں نے پیماں یقینا مزدور کو پا بند کیا گھر پہ بٹھایا مزدور کو پا بند کیا گھر پہ بٹھایا روٹی کی نہیں اس کو اب آس یقینا انسان کی تو ہی کبھی اتنی نہیں تھی انسان کی تو ہی کبھی اتنی نہیں تھی روٹی ہے گرہ خون ہے ارزا یقینا جس حکم پہ داکان کی محنت کا سلہ زب جس حکم پہ داکان کی محنت کا سلہ زب تحکیر کے لاحق ہے وہ فرمان یقینا جس گاؤں میں افلاس میں دن ہم نے گزارے جس گاؤں میں افلاس میں دن ہم نے گزارے اب ہوں گے وہاں موت کے سما یقینا ہر ظلم پہ جب بند رکھے آنکھ قیادت ہر ظلم پہ جب بند رکھے آنکھ قیادت تب تخت کے تختے کا ہے امکان یقینا جس شخص نے تنویر مجھے علم کی بخشی جس شخص نے تنویر مجھے علم کی بخشی اس کا ہے بڑا مجھ پہ یہ اے ساں یقینا جو دل کے کھرے ان پہ کڑا وقت بلے ہو جو دل کے کھرے ان پہ کڑا وقت بلے ہو منزل بھی ان کی ہے آ ساں یقینا اے دیس کی مٹی تجھے شاداب رکھیں گے اے دیس کی مٹی تجھے شاداب رکھیں گے دکان بڑا ہنگ تیری شان یقینا مہنگائی کا اب آیا ہے توفاں یقینا توڑے ہیں حکمرانوں نے پیماں یقینا امید ہے فرین یہ شاعریہ آپ کو پسند آئی ہوگی جس غربت کے دور میں میری آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو تو جتنی ہو سکے ان کی مدد ضرور کیجئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کو آپ کی آل اولاد کو آپ کے خندان کو سلامت تاک قیامت رکھے امین سمہ امین